بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو عطا فرمائے بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں کومیٹس کے اندر کومیٹس بھی کرتے ہیں وڈس اپ پر رابطہ بھی کرتے ہیں کیونکہ ایسا آسان اور سادہ نسخہ بتایا جائے جس سے ہماری جلد سفید ہو جائے چہرے کے داغ دھپے چھائیاں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں آسان سا نسخہ ہے نسخہ ہو سادہ سا نسخہ ہو بہ آسانی چیزیں پنسار کی دکان سے مل جائیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک انتہائی آسان اور سادہ سا نسخہ بتانے والا ہوں لگتار کچھ دن آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے صرف بیرونی طور پر استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کا فضل ہوا تو بغیر کیبیکل کے بغیر سٹی رائیڈز کے آپ کا چہرہ سفید ہو جائے گا اس پر خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی بہت ہی آسان سا نسخہ ہے ساری کی ساری چیزیں آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گی جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات اپنا فضل فرمائے گی نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے چائچل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن برلسان جنگلی شہد زافران سلاجید اسمت سلمہ یا کسی بھی قسم کے دیگر عدویات میں ہوانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تیزابیت انصر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ اور مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مشورہ لینا ہو نسخہ پوچھنا ہو یا دوا مموانی ہو تو اوپر میرے ورسط نمبر شہر ہیں اس پر وائس میسج کر دیں یا ریٹر کینر لکھ کر میسج کر دیں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو رپیائی کرنے کی گوشش کروں گا دوستو نسخہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اس کو سن بھی لیجئے اور ساتھ میں لکھ بھی لیجئے یہ سامنے سکرین پر شہر ہو رہا ہوگا تین چیزیں آپ کو درکار ہے نمبر ایک کوار گندل کا گودہ جس کو ایلو ویرہ کہا جاتا ہے اس کا آپ نے گودہ نکالنا ہے ایلو ویرہ کا گودہ نکالنا ہے ایک پاؤ تقریبا اس میں آپ نے بیسن سادھا چار تولہ اور تیسری چیز آپ نے حلدی ثابت لینی ہے یعنی پسی ہوئی حلدی نہ ہو ثابت حلدی لے کر اس کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے وہ بھی چار تولہ حلدی کو پیس لیں بعد میں بیسن اور حلدی پاؤڈر کو گودے کے اندر اچھی طرح ملا کر ڈبی کے اندر بند رکھیں گولی رنگت کے لیے لیپ کی صورت میں جلد خاص کر ہاتھ پاؤں پہ آہستہ ہاتھ سے لگائیں کم از کم ایک گھنٹہ لگا رہنے دیں یا رات کو لگا لیں صبح نیم گرم پانی سے جلد کو دھولیں صرف بیرونی جلد کے لیے ہے اور کم از کم ایک ہفتے تک لگانے کا عمل دھولائیں لگانے میں احتیاط یہ ہے کہ زوردار ہاتھوں سے مالش یا رگڑنا نہیں ہے بس آہستہ سے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے آپ کے چہرے کا مسئلہ ہو آپ کے ہاتھ پاؤں کا مسئلہ ہو لگتار ایک سے بیٹھ ہفتہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ بغیر کے مکل بغیر سری رائٹ کے آپ کے ہاتھ سفید ہو جائیں گے چہرے پر اگر داغ دبے چھائیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے بس اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ اس پیسٹ کو لگائیں تو زور سے آپ نے رگڑنا نہیں ہے بلکل آہستہ آہستہ لگانا ہے اور ایک گھنٹہ لگا رہنے کے بعد آپ نے اس کو گوش کر لینا ہے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ